اس دن قتل ہوا اس دن روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہوکے وہ لائیو لوکیشن امیر بلاج کی اس کے دشمنوں کو دکھاتا رہا اس کو بتاتا رہا مبینہ طور پر پانچ کروڑ روپے میں سودے کے ہوش اربع انکشافات سامنے آئے ہیں پچاس لاکھ روپے ایڈوانس میں لیا گیا تھا بلڈ پروف گاڑی اور جو اس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی بم پروف وہ تک بتا دیا گیا تھا اور جس نے گولی ماری اس نے یہاں سے گردن سے گولی ماری تاکہ یہ جو جیکٹ تھی اس کی جان کو بچانا پائے کوئی اتنا بھی اپنا بن کے کوئی اتنا بھی گھر کا فرد بن کے جان کا دشمن بن جائے گا وہ بھی چاند ٹکوں کی خاطر احسن شاہ کو گرفتار کیا ہے گسیڑتے ہوئے تھڑے مارتے ہوئے پولیس تشدد کرتے ہوئے گرفتار کر کے لے کے گئی ہے ہر راز اس کے پاس تھا تیفی بٹ سے اور گونگی بٹ سے اس کی ملاقات جو ہوئی تھی اس میں یہ فائنل ڈی سائیڈ کر لیا گیا تھا کہ شادی کی تقریب میں کس طرح اس کو نشانہ بنانا ہے حفاظت دشمنوں سے تو کر لیتے مگر کوئی اپنا دشمنی پہ اتر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام امیر بلاج کے جو بچپن کا دوست بارہ سے چودہ سالہ پرانی دوستی بچپن کا کلاس فیلو بچپن کا دوست اسی نے ہی ریکی کرنے کے بعد امیر بلاج کا پانچ کروڑ میں سودا کیا جس دن قتل ہوا اس دن مکہ تل مکرمہ میں مدینہ منورہ میں روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہوکے وہ لائیو لوکیشن امیر بلاج کی اس کے دشمنوں کو دکھاتا رہا اس کو بتاتا رہا اس دن وہ یہاں پہ موجود نہیں تھا لیکن اس نے امیر بلاج کی زندگی کا جان کا کس طرح سودا کیا ہوش اربا مبینہ طور پر پانچ کروڑ روپے میں سودے کے ہوش اربا انکشافات سامنے آئے ہیں پچاس لاکھ روپے ایڈوانس میں لیا گیا تھا کس طرح اس کی ریکی کروائی گئی کس طرح اس کی مکمل گاڑیوں پہ کیسے وہ گیا بلڈ پروف گاڑی اور جو اس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی بم پروف وہ تک بتا دیا گیا تھا اور جس نے گولی ماری اس نے یہاں سے گردن سے گولی ماری تاکہ یہ جو جیکٹ تھی اس کی جان کو بچانا پائے ناظرین اکرام انتہائی خوفناک ہوش اربا انکشافات جس کے بعد آپ کا اپنوں سے اعتماد اٹھتا ہوا نظر آئے گا آپ کا دوستوں سے دوستی جیسے مقدس رشتے سے اعتماد اٹھتا ہوا نظر آئے گا کہ کوئی اتنا بھی اپنا بن کے کوئی اتنا بھی گھر کا فرد بن کے جان کا دشمن بن جائے گا وہ بھی چاند ٹکوں کی خاطر پچاس لاکھ روپے کی سپاری میں وہ جان لے لے گا اپنا بن کے میں کہتا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ناظرین اکرام رات راوی روڈ پہ اس کی رہائش ہے احسن شاہ کی دس سے پندرہ پولیس کی گاڑیوں نے وہاں پہ ریڈ کیا ہے اور اس کے بعد وہاں سے احسن شاہ کو گرفتار کیا ہے گسیڑتے ہوئے تھڑے مارتے ہوئے پولیس تشدد کرتے ہوئے گرفتار کر کے لے کے گئی ہے مکمل ان کے پاس انفرمیشن تھی مکمل ریکی کے بعد وہ آئے تھے احسن شاہ کو وہاں سے گرفتار کیا ہے وہاں پہ جو ارد و گرد کے لوگ انہوں نے بتایا کہ کیس طرح گسیڑتے ہوئے تھڑے مارتے ہوئے وہاں احسن شاہ کو پولیس لے کے گئی ہے اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ جب سے یہ قتل ہوا ہے امیر بلاج احسن شاہ جو ہے سب سے زیادہ پریشان ہیے اس کی ٹک ٹاک پروفائل سوشل میڈیا پروفائل دیکھی جائے تو سب سے زیادہ امیر بلاج کی تصویریں اپنے ساتھ یہ لگا رہا تھا چونکہ یہ ساتھ تھا کہیں بھی امیر بلاج نے جانا ہوتا تھا اس کو ساتھ لے کے جاتا تھا اگر یہ نہیں ہوتا تھا فون کر کے اس کو بلا کے ساتھ لے کے جاتا تھا اتنی پرانی دوستی اور اتنا پرانا تعلق یہ بھی کہنے میں آ رہا ہے کہ اس کے جو گھر والے تھے امیر بلاج کے یہ اس کو اچھا نہیں جانتے تھے لیکن امیر بلاج کہتا تھا میرا بچپن کا دوست ہے میرا کلاس فیلو ہے تو اس لیے ہر راز اس کے پاس تھا اب جو انفرمیشن مل رہی ہے مبینہ طور پر وہ یہ انفرمیشن مل رہی ہے کہ اس احسن شاہ کی ملک سحیل ہے وہ ملاقاتیں کرواتا رہا تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے ان دونوں سے اس کی ملاقاتیں کرواتا رہا اور اس کے بعد آخری ایک سے ڈیڑھ مہینہ پہلے تیفی بٹ سے اور گوگی بٹ سے اس کی ملاقات جو ہوئی تھی اس میں یہ فائنل ڈیسائڈ کر لیا گیا تھا کہ شادی کی تقریب میں کس طرح اس کو نشانہ بنانا ہے یہ سارے معاملہ تیہ ہو گئے تھے اور پانچ کرون روپے میں مبینہ طور پر یہ قیمت صرف ریکی کرنے کی تیہ ہوئی تھی کہ احسن شاہ کو ملے گی پچاس لاکھ فوری وہاں پہ ایڈوانس مل چکا تھا باقی پیسے بعد میں ملنے تھے یہ مکمل ڈراب سین تھا اور اس کے پیچھے تیفی بٹ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ انیس تاریخ کی رات کو قتل سے ایک دن پہلے رات وہ اسلامباد ائرپورٹ سے دبائی فرار ہو چکا ہے اس کی تصویر بھی مگریشن حکام لاسٹ جو تصویر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے تو لاسٹ وہ دبائی فرار ہو گیا تھا اور گوگی بٹ کو گرفتاری کے لیے لاہور میں چھاپے مارے جا رہے تو اتنا بڑا اتنا ہائی پرفائل یہ قتل ہوا ہے اور پورا لاہور ہل کے رہ گیا جو گینگسٹر ہے گینگوار ان کی ایک دوبارہ لڑائیوں کی ہوا سامنے آ رہی ہے لیکن پولیس لاہور سیا یہ پولیس قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اس کے اپنے دوست کو اور لاسٹ دو دن سے وہ سوشل میڈیا پر انٹرویو احسن شاہی دے رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا رونا رو رہا تھا کہ کس طرح میرا دوست ہے اور کس طرح ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور آخر پہ وہ خود بتا رہا ہے کہ دو دن پہلے اور لاسٹ جو سعودی عرب گیا تھا ایک دن پہلے میں نے ویڈیو کال کی تھی تو میں نے درود پڑھایا تھا ان کو اور بتا رہے ہیں ہمارے ذرائع کے آخری دن بھی اس کے ساتھ جو ویڈیو کال اور جو آرڈیو کال کیونکہ وہ پل پل باخبر تھا تو آخر تک مکمل ریک کی مکمل انفرمیشن اس نے دی اور کس طرح وہاں لوگ آئے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو مظفر حسین جس نے بریسٹ مارا تھا امیر بلاج کی اوپر وہ تیفی بٹ کا ذاتی ملازم تھا ذاتی مالشیہ تھا پچھلے بیس سے بائیس سال اس کا ذاتی وہ ملازم رہا ہے ذاتی ملازم تھا اس کی دو بیویاں تھی ان کے بیان ریکارڈ کیے گئے انہوں نے بتایا کہ یہ ذاتی ملازم تھا اور اس ملازم کو استعمال کیا مظفر حسین کو اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں دس سے بارہ لوگ تھے اسی شادی حال میں مکمل پلاننگ تھی اس کے بعد کراس فائرنگ میں اس مظفر حسین کو بھی مارا گیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ امیر بلاج کے باڈی گارڈ نہیں تھے وہ جو لے کی آئے تھے انہوں نے اس کو بھی مار دیا اور اس کے بعد ویگو بلیک ڈالے سے وہاں سے نکلے آخری ڈالا نظر آیا وہ ڈالا وہاں سے نکلا تو ناظرین اکرام یہ مکمل انفرمیشن تھی خوش عربہ حقائق ووچ صاحب نے آپ کے عملہ رہے ہیں مزید اس میں کیا ڈیویلمنٹ ہوگی ابھی تک افیشلی پولیس نے بیان نہیں دیا وہ کیا بیان دے گی مزید کیا حقائق آنگے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی تک جو انفرمیشن تھی جو ذرائع تھے وہ مبینا طور پر حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھیں مزید بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکبان پاکستان زندہ بات